بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جھٹ پٹ سے بننے والے چکن میکرونی رول کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو یہ کیسے بنتے ہیں افتار میں جھٹ پٹ سے تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے قدرت پتیلہ لے لیا تھا تھوڑے بڑے سائز کر لیا تھا کیونکہ اچھی طرح سے ہمیں تمام چیزیں مکس کرنی ہے اور تھوڑی زیادہ کانٹیٹی میں بنانا ہے تو یہاں میں نے پتیلے کو گرم کیا اور 3 سے 4 ٹیبل سپونڈ آئیل ایٹ کر دیا تھا آئیل ہلکا سا گرم ہوا تو میں نے اس میں 2 ٹیبل سپونڈ جنجر گالک کا پیسٹ آئیٹ کر دیا ہے جنجر گالک کے پیسٹ کو اچھا سا فرائی کرنا ہے اس کے ایک اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے جب تک کہ اس کو فرائی کرنا ہے تو یہاں پر جنجر گالک کو ہمیں بلکل بھی نہیں جلانا ہے جیسے اچھی سی خوشبو آنے لگی میں نے یہاں پر بوائل شیڈڈ چکن آئٹ کر دی تھی چکن کو میں نے نمک اور ہلکا سا آدھرک لہنسان پیسٹ ڈال کے بوائل کیا اور اس طرح سے ریشے کر لیے تھے تھوڑے بڑے سائز کے ریشے رکھے تھے بلکل باریک ریشے نہیں کرنے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے ادھرک لہنسان کے ساتھ مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا فرائی کرنا ہے آئل میں اچھی سی اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی تو جیسے اس کی اچھی سے خوشبو آنا شروع ہو جائے میں نے یہاں پر تقریباً دو ٹیبل سپون چلی گرین چلی پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے یہ اس میں اٹھ کر دیا ہے فریش گرین چلی سے اس کا فلیور بہت زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے اب یہاں پر میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون اس میں ریڈ چلی کرش اٹھ کر دی ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہاں پر میں نے ون ٹی سپون بھر کے اس میں نمک اٹھ کر دیا نمک آپ اپنے زیکے کے ساپ سے کمیاں زیادہ رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر تقریباً میں نے ٹو ٹیبل سپون ونگر اٹھ کر دیا ہے وائٹ ونگر اس میں اٹھ کیا ہے جس سے ایک اچھل کیسی کھٹاس آتی ہے اور ٹو ٹیبل سپون یہاں پر میں نے سویا ساوس اٹھ کر دیا ہے تھوڑی سی جوسی سی چکن ہو جاتی ہے فلیور فل ہو جاتی ہے ریڈ چلی ساوس اٹھ کر رہی ہوں یہ بھی میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہی اس میں اٹھ کیا ہے اب یہاں پر میں تھوڑا سا اس میں پیزا ساوس میونیز اور چلی گارلک ساوس کو مکس کرنے کے بعد اس میں اٹھ کر رہی ہوں تقریباً یہ آف کیپ کے برابر میں نے اس میں اٹھ کر دیا تھا پیزا ساوس سے اس کے فلیور بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے تو ضرور اٹھ کیجئے گا تھوڑا سا ڈیفرنٹ سا فلیور ہو جاتا ہے اس کا اب یہاں پر میں نے سبزیاں کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی سبزیوں کو میں نے باریک باریک جولین کٹ کر لیا تھا بہت باریک اچھا سا فائن چوب کیجئے گا گاجر لے لی تھی میں نے تقریباً ایک بڑے سائز کی گاجر تھی یہاں پر میں نے کیابیچ لے لی تھی یہ بھی تقریباً ہاف کیابیچ ہے ون کپ سے تھوڑا سا زیادہ کیابیچ ہے اس کو بھی میں نے اس میں باریک باریک کٹ کر کے اٹھ کر دیا یہاں پر گرین انین ہے اور ایک کیپسکم ہے بڑے سائز کی کیپسکم ہے گرین انین بھی ہاف کپ لی تھی اور اس میں اٹھ کر دی ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے سبزیہ ڈالنے سے یہ تھوڑا سا اچھا سا ہو جاتی ہے یہ فلنگ اور مزے کی بھی لگتی ہے ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پر چکن پاوڈر اس میں اٹھ کر دیا ہے چکن پاوڈر سے اس کا فلیور اور بھی مزے کا ہو جاتا ہے تو فل بھر کے میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون اس میں اٹھ کر دیا ہے تقریباً اب یہاں پر میں نے ون ٹی سپون بھر کے وائٹ پیپر پاوڈر اٹھ کر دی ہے وائٹ پیپر پاوڈر سے بہت اچھی سی خوشبو آئے گی اس میں اور یہاں پر میں نے ون ٹی سپون ہی بلیک پیپر پاوڈر بھی اٹھ کر دی بلیک پیپر پاوڈر سے بھی اس کا فلیور بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے اب یہاں پر میں نے میکرونی اس کو بوائل کر کے رکھ لیا تھا یہ تقریباً ہاف کپ پیکٹ ہے اس کو میں نے بوائل کر کے اس طرح سے پانی نکال دیا تھا اس کا ٹھنڈا پانی گزار دیا تھا تو یہ دیکھئے اب میکرونی اٹھ کرنے کے بعد میں نے تقریباً ہاف کپ اس میں کیچپ اٹھ کر دیا اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھئے بس یہ مکس ہو گیا ہے اب ہلکا سا یہاں پر میں نے سموک دیا تھا اس موک دینے سے بہت ہی اچھا سا فلیور ہو جاتا ہے اس کا تو بس اب یہ ریڈی ہے اس کو ٹھنڈا کریں گے اور فیل کریں گے تو یہاں پر میں نے رول کی شیٹ لے لی تھی اس طرح سے اور اس میں جتنے آپ کو ریکوائیڈ ہو آپ اتنی فیلنگ ایٹ کیجئے گا ڈی ڈی بل سپون ان اف ہوتی ہے تو بس اس کو اس طرح سے فول کرنا ہے رول کی شیپ دیتی جانی ہے اور ون بائی ون تمام رول اس طرح سے ریڈی کر کے رکھ لینا ہے تو یہ دیکھئے تمام رول میں نے اس طرح سے ریڈی کر کے رکھ لیے تھے اب ان کو فریز کر دوں گی اور جتنا بھی فرائی کرنا ہوں گے اتنے فرائی کر لوں گی تو یہ دیکھئے آئل گرم کیا میں نے میڈیم فلیم پر میں ان کو فرائی کرتی جا رہی ہوں اچھا سا گولڈر کلر کلر آنے تک اس کو فرائی کرنا ہے اور نکال لینا ہے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں اور اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے تو یہ دیکھئے بہت اچھا سا اس کا ایک گولڈر سا کلر آ رہا ہے اب ان تمام رول کو اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد میں نکالتی جاؤں گی تھوڑا سا اس کو اور اچھا سا کلر دوں گی اگر آپ کو تھوڑا سا ڈاک کلر پسند ہے تو آپ ڈاک بھی کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ رول سمپل سی ریسپی ہے آسان سی ریسپی ہے سبزیاں ڈال کے بنائیے گھر میں بچوں کو دیجئے اور میکرونی کی وجہ سے بچے بہت ہی زیادہ اٹریک کرتے ہیں تکہ فلیور آ جاتا ہے تو بڑوں کو بھی بہت زیادہ اٹریک کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی مزے کے لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے ایک بیش نکال لیا ہے اب اسی طرح سے تمام رولز کو اس طرح فرائے کرتی جاؤں گے اور نکال لوں گی تو یہ دیکھئے یہ مزے دار سے کرسپی سے تکہ میکرونی رول بلکل تیار ہے بہت ہی مزے کے اور بہت ہی زبدسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ کیسے بنے تھے اور آپ کو یہ کتنے پسند آئے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے آسان سی ریسپی ہے افتار میں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھئے کتنی اچھی سی اس کی فلفل سی فیلنگ ہوتی ہے مزہ آ جاتا ہے کھا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور لائک ضرور کر دیا کیجئے لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو چلتی ہوں پھر آزر ہوں گی اور اچھی سی آسان سی ریسپی کے ساتھ جب تک کیلئے دعاوں میں آ دیکھئے گا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی